بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سمہرا راجہ آپ دیکھ رہے ہیں رائٹ کک آج میں لے کر آئی ہوں ایک چھوٹی سی ریسپی یہ ایک چٹنی کی ریسپی ہے ناظرین یہ چٹنی شگر، بلڈ پریشر، کولیسٹرول اور دل کے مریضوں کے لیے انتہائی مفید ہے آئیے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دو گھٹی پودینہ ہے یہ چھوٹی ہیں اس لیے میں نے دو گھٹی پودینے کی لیے اگر آپ کے پاس ایک بڑی پودینے کی گھٹی ہے تو پھر آپ ایک ہی لیں یہ لسن ہے یہ تلوا کے آپ نے لینا ہے کہ یہ آدھی چھٹانک ہونا چاہیے ایک لسن اگر دیسی لسن ہو تو وہ بہت ہی اچھا ہے اگر دیسی نہ ملے تو یہ لسن آپ یوز کر سکتے ہیں یہ درک ہے اور یہ ایک چھٹانک درک ہے اناردانہ ہے یہ بھی ایک چھٹانک ہے اس میں صرف ہم نے چار چیزیں یوز کرنی ہے پودینہ، لسن، ادرک اور اناردانہ نہ اس میں نمک ڈالنا ہے نہ مرچ ڈالنی ہے کوئی اور چیز نہیں ڈالنی ہے اس میں اور یہ ہم گھر میں یوز کرتے ہیں بلیڈ پریشر کے لیے شگر کے لیے تو میرے جو اس بینہ اس سے بہت ہی فرق پڑتا ہے تو اس کو ہم نے یہ پتے اتارنے ہیں اس کی جو ڈنیاں یہ نہیں ڈالنی ہے ابھی ہم لسن چیلتے ہیں اور پھر آگے بتاتے ہیں اس کو گرینڈ کریں گے گرینڈ کر کے ساری چیزیں مکس کرنی ہے اور پانی بالکل نہیں اس میں ڈالنا اگر گرینڈ کرنے میں کوئی مسئلہ ہو رہا ہے تو پھر آپ ایک گونٹ یا دو گونٹ اس میں پانی ڈال سکتے ہیں اس سے زیادہ پانی نہیں ڈالنا اس کو گرینڈ کر کے ایک کانچ کی بوتل لیں اور وہ بھر کے آپ رکھ لیں جب بھی کھانا کھائیں جس کو بھی یہ کوئی تکلیف ہے بلیڈ پریشر کی کولیسٹرول کی یا شگر کی تو وہ کھانا کھانے کے ساتھ ایک بڑی چمچ کھانے کے ساتھ وہ کھالیں یا کھانے کے بعد ایک چمچ فوری کھالیں تو انشاءاللہ اس سے بہت فرق پڑے گا اور آپ کو بہت ہی بلیڈ پریشر کا شگر کا مسئلہ آپ کا کافی سے حل ہوگا تو یہ میں آپ شروع کرتی ہوں لسن ادرک چھی لیا ہے پودینہ ہم نے صاف کر لیا تھا اور دو بھی لیا ہے ابھی پانی میں ہی رکھا ہوا ہے تو یہ آپ کے سامنے میں اس میں ڈال رہی ہوں ویورز آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کریں لنک شیئر کریں چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کیجئے گا تاکہ اگلی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے بس تقریبا دو گھومٹا میں نے پانی ڈال دی ہے یہ چٹنی ہماری تیار ہوگی اب ہم اس کو میں نے یہ جیم کی بوتل تھی میرے پاس کانچ کی اس میں میں نے رکھ لیا پلاسٹک کی بوتل میں آپ نے نہیں رکھنا وہ صحت کے لیے بھی اچھی نہیں ہوتی اور اس میں وہ خراب ہو جاتی ہے رنگ اس کا چینج ہو جاتا ہے ایسی کانچ کی بوتل آپ نے لینی ہے تو اس میں آپ بھر کے رکھ لیں فریج کے اندر رکھنی ہے باہر نہیں رکھنی ورنہ یہ خراب ہو جائے گی اس ساری اس طرح آپ نے اتار لینی ہے امید کرتی ہوں یہ چٹنی کھانے سے انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا بلکہ بہت ہی فائدہ ہوگا کیونکہ ہم اس کو یوز کر رہے ہیں گھر میں اور یہ ہماری آزمودہ چٹنی ہے اس لیے میں نے آپ کو بتائی ہے تو آج کی ریسپی تنی تھی جلد ملتے ہیں کسی اگلی اچھی سی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت ہے اللہ حافظ